نمسکار دوستو آلو کو سبجیوں کا راجہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہر سبجی میں آلو کا پریوک ہوتا ہے تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کھیتوں میں سے آلو کیسے نکالا جاتا ہے دوستو آلو جو ہے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فصل ہے جو دنیا بھر میں مکی سب سے زیادہ اکتی ہے اس کے بعد گہوں پھر چاول اور اس کے بعد جو فصل ہے وہ ہے آلو دوستو آلو کو سولینم ٹیوبروسم کہتے ہیں اور بیسیکلی امریکہ کا نیٹیو ہے یہ امریکہ میں آلو سب سے پہلے اکایا گیا اور آج سے لگ بگ سات سے دس ہزار سال پہلے ساؤتھ امریکہ کے انڈیز اور امریکہ میں پیرو نام کے سطحان پہ اس کا اوریجن دیکھا گیا دوستو آلو جو ہے اس کے بعد یوروپ میں سولویں صدی کے دوسرے حصے میں انٹرڈیوز ہوا اور سبجیوں کا راجہ تو ہے ہی یہ اب اگر دیکھا جائے 2018 کے جو نمبرز ہیں اس کے اندر ورلڈ میں چائنہ نمبر ایک پہ ہے آلو کے پروڈکشن میں اور اس کے بعد نام آتا ہے بھارت کا بھارت میں دوستو 48.5 ملین ٹن آلو کا اتبادن ہوتا ہے ہر سال میں آلو دوستو بڑا صحیحت مند ہوتا ہے لیکن اگر آلو تھوڑا سا ہرا ہو اور اس کے پر سپراؤٹس وغیرہ نکلے ہو تو ایسا آلو کہتے ہیں کھانا نہیں چاہیے کیونکہ اس میں ایک کیمیکل آ جاتا ہے گلائکو الکلویڈز جو ہیلتھ کے لئے ٹھیک نہیں ہوتے تو ہرا آلو جو ہے یا سپراؤٹ ہوا آلو یہ نہیں کھانا چاہیے اور بھارت میں دوستو جو کسان چاول اور گہوں کی کھیتی کرتے ہیں تو چاول اور گہوں کی کھیتی میں جو دو تین مہینے کا گیپ ہوتا ہے اس میں کسان جو ہیں پرگتی شیل کسان آلو کی فصل لگا دیتے ہیں اور کچھ کسان دوستو کونٹریکٹ فارمنگ کرتے ہیں جیسے کمپنی سے کونٹریکٹ ہو گیا اور وہ لوگ کھیتوں سے ڈیریکٹ آلو اٹھا لیتے ہیں یہ جیسے یہ جو آلو آپ دیکھ رہے ہیں سونے کی ڈلیوں کی طرح نکل رہا ہے اس آلو کی ورائٹی کا نام ہے پکھراج اور یہ ایک کسان نے کونٹریکٹ فارمنگ کے انترگتی اپایا تھا تو وہ کمپنی یہاں سے پورا پرچیز کر کے لے جائے گی اور ایک اکڑ میں لگ بگ دوستو جیسا آپ جانتے ہیں ایک سو ساٹھ کوئنٹل آلو نکلتا ہے آج کل دوستو بڑی اچھی ٹیکنیکس انٹرڈیوز ہو رہی ہیں جیسے ایکواپونکس ہے ہائیڈروپونکس ہے یہ ٹیکنیک ایسی ہے جہاں پہ مٹی کے بینا بھی آلو اگایا جا سکتا ہے اور آلو میں کافی ریسرچ ہوئی ہے تو اب آلو کئی طرح کے کلرز میں بھی اویلیبل ہے جیسے لال کلر کا آلو نیلا آلو تو اس ٹیپ کے آلو دوستو ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں جو ویفرز ہم کھاتے ہیں ان کے اندر بھی نیچرل کلرڈ ویفرز آنے لگ جائیں گے رنگین چپس آنے لگ جائیں گے تو بڑا ہی انوکہ ہوگا مزہ آئے گا یہ دیکھیں دوستو یہ پوٹیٹو ہارویسٹر سونالی کا ٹریکٹر کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ آلو کی فسل جو ہے زمین کو کھوڑ کے آلو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر رہا ہے آلو جو ہے جالی دار ایک گھومتی ہوئی جالی ہے اس کے اوپر سے آلو جو ہے الگ ہوتے جارے ہیں اور یہ لیبر لگی ہوئی ہے جو انتظار کرتی ہے کہ جیسے آلو نکلیں یہ اپنی ٹوکرییں لے کے اس کو کلیکٹ کر لیتی ہیں اور یہ جو آلو ہیں پھر بوری میں سیک میں بھر کے رکھ دیے جاتے ہیں اور سیکس ultimately کسان جو ہے وہ لے کے منڈی چلے جاتے ہیں یا جو کونٹریکٹ فارمنگ کی فارمز ہیں وہ کھیتوں سے آکے سیدھے آلو لے جاتی ہیں دوستو آلو جو ہے یہ تیسری فصل کے روپ میں کسان کو آرثک روپ میں بھی کافی مدد کرتی ہے کسان کی آئے میں بڑھوطری کرتی ہے اور ابھی تو گورنمنٹ کی کئی سکیمز ہیں جیسے بھاونتہ ریوجنا چل رہی ہے تو اس کے اندر آلو کا پرائز جو ہے وہ گورنمنٹ ایک لسچت گیرنٹی دیتی ہے کہ آلو ایک پٹیکلر پرائز پر وہ لوگ کھرید لیں گے تو کسان لوگ ریجسٹر کر لیتے ہیں اپنے کو بھاونتہ ریوجنا میں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں جو سو ایک بڑا خوبصورت کھیت تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنا یہ پوٹیٹو ہارویسٹر کس طرح سے آلو کو جمین سے نکال کے سونے کی ڈلیوں کی طرح بکھیرتا جا رہا ہے بڑا ہی اچھا لگا یہ دیکھنا کس طائب سے مشینز آج کل مدد کر رہی ہیں کسانوں کی اس سے کام کافی آسان ہو گیا پوٹیٹو ہارویسٹر لگائیے اور وہ کھدائی کر کے بڑے ہی صفائی والے ڈھن سے آلو سپریٹ کر دے گا اور کھیت پھر سے تیار ہو جائے گا اگلی فیصل کے لیے تو دوستو یہ ہے دیکھئے کس طرح سے کسان کھون پسینہ بہاتے ہیں محنت کرتے ہیں ہماری لئے کھانا ہوگاتے ہیں ان کسانوں کو سلام نمشکار اور بڑا ہی صحیح نعرہ دیا تھا لال بادر شاستری جی نے جے کسان جے جوان کسان اور جوان ہیں جن کو شت شت پرنام ہے دنیواد دوستو